وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کریم کے تصدق سے آج ہماری سیکنڈ لاس سورہ مبارکہ چھبیسویں پارے کی وہ شروع ہونے لگی ہے اور یہ سورہ مبارکہ تین رکوع پہ مشتمل ہے اس کی پینتالیس آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے ہم پہلے دن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ مکی صورتوں کے مرکزی موضوعات عقائد کی اصلاح ہے کیونکہ مکی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقائد کی خرابی تھی اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے یہ عقید توحید جو ہے ان کے دلوں میں راسخ اور پختہ نہیں تھا کفار اللہ کے بالکل منکر تھے اور مشرق اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عقائدو جہان علیہ السلام کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی سچا نبی نہیں مانتے تھے جادوگر کہہ دیا مجنو کہہ دیا اور مختلف اعتراضات ہیں تیسرا بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ آخرت کی اوپر ایمان نہیں تھا یعنی مر تو جانا ہے اتنے تاکن علم تھا اگلی بات ان کے لیے ناقابل فہم بھی تھی اور ناقابل قبول بھی تھی کہ ہم مر کے قبروں میں جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا ہم زندہ ہوں گے اللہ کو جواب دیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا اس صورت کے یہ تینوں موضوعات ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ ایمان بالاخرت ایمان بالاخرت کو اپروچ کرنے کے لیے قرآن مجید اور آقے نامدار علیہ تحیت و سنا کا تذکرہ بٹوین دا لائن کیا گیا ہے گویا کہ تین اقائد ہی اس کا موضوع ہے عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت لیکن عقید آخرت اس کا مرکزی موضوع ہے آپ پینتالیس آیات میں سے چالیس کے قریب آیات صرف ایمان بالاخرت پہ دیکھیں گے مرنا ہے کیسے تم نے مرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے بڑی پیاری اور کمال مثالے دی گئی ہیں آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا ایک رکو پہلا پڑھ لیں پہلا رکو اس کا پندرہ آیات پہ ہے دوسرا اس کا رکو جو ہے وہ چودہ آیات پہ ہے اور تیسرا رکو سولہ آیات پہ ہے یہ تقریبا پھر چالیس پینتالیس کے قریب جو آیات ہیں وہ بن جاتی ہیں تو مضامین اس کے درمیان سے واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ حروف مقتعات میں سے ایک ہے باقی مفسرین نے صفحے لکھے ہیں جی اس کے اوپر میں پڑھتا رہا ہوں کل یہ ساری باتیں کسی مفسر نے ایک بات کی کسی دوسرے نے دوسری بات کی کسی تیسرے نے تیسری بات کی اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اور دل و دماغ کے بڑی قریب جو چیز ہے کہ ان کا معنی کیا ہے وہ دل و دماغ کے دور حاضر میں قریب ترین چیز یہ ہے کہ یہ گویا کے پاس وائڈ ہیں اور کوڈ ہیں جو خزانے کو لگے ہوئے اللہ نے خزانہ بھیجا اس صورت کے اندر اس کو کوڈ لگایا اپنے حبیب کریم تک پہنچایا لانے والے جبریلی امین کو بھی نہیں پتا اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں تو باقی اس کے بارے میں جتنی باتیں منصوب ہیں کہ کاف سے کیا مراد ہے الف لا میم سے کیا مراد ہے یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں جس کی ذہن میں جو بات آئی مفسر کے اس نے وہ لکھ دی لیکن حقیقی اپروش یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاوْ کا معنی قسم کے لیے ہے ویسے اس کا معنی اینڈ اور اور کے معنی میں ہوتا ہے لیکن وَاوْ قسم کے لیے آتی ہے عرب قسم اٹھاتے ہیں نا وَاللَّهُ بِاللَّهُ تَلَّهُ لِلَّهُ یہ چار لفظوں سے وہ قسم اٹھاتے ہیں تو وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قسم ہے قرآنِ مجید کی تو قرآن کی جو صفت یہاں ذکر ہوئی ہے وہ ہے مجید آپ یہ لفظ ایک اور مفہوم سے ایوری ڈی اپنی نماز میں پڑھتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّوكَ تو جد اور مجید جو ہیں یہ ایک ہی معنی میں بزرگی تو یہ جو قرآنِ مجید ہے المجید یہ بزرگی والا ہے یہ بزرگی والا کیسے ہے ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے تو بزرگی والا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر وہ سارے اصول اور گر موجود ہیں جو اس سے جڑنے والے لوگوں کو بزرگ بنا دیتا ہے لہذا بڑی کمال قرآن کی صفت ہے قرآنِ مجید مجید بزرگی سے ہے یہ خود بزرگ ہے اور اس کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ بھی بزرگی میں آ جاتا ہے بزرگی کمال ہے یہ نہیں وہ بوڑا ہو جاتا ہے اس کو وزڈم مل جاتا ہے اس کو شعور مل جاتا ہے اور اس کو اس بابرکت اور جو ایک مقدس پرسنیلٹی ہے وہ بنا دیتا ہے تو قرآنِ مجید کی قسم ہے کس بارے میں قسم ہے قرآنِ مجید کہ اے حبیب آپ کا آنا برحق ہے قرآنِ مجید کی قسم ہے کہ آپ کا آنا برحق ہے اچھا چھوٹے سے جملے میں لمبی بات واضح کی گئی ہے وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ اسی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب مجھے اس قرآن کی قسم ہے آپ برحق ہیں ان کے دو اعتراضات کے جواب ایک جملے میں دے دیئے گئے مابوب یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں مجھے اسی قرآن کی قسم ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ قرآن بھی میرا ہے قرآن کا بھی اقرار کرنا ہے اور صاحبِ قرآن کا بھی اقرار کرنا ہے تو اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کر اپنے حبیب کریم کی جو تشریف آوری ہے اس کی حقانیت اور اس کے سچا ہونے کو واضح کی والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم ہے کہ میرا رسولِ مکرم اور میرا رسولِ معظم سچا ہے قرآن بھی مجید ہے اور میرا حبیب کریم بھی مجید ہے بَلْ عَاجِبُوا اَن جَاءُمْ مُنزِرُمْ مِنْهُمْ یہ ان کے اوپر ایک تاجب کیا گیا ہے بَلْ کے لفظے بھی اور عَاجِبُوا کے لفظے بھی آپ اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھیں سر آپ یہاں سے شفٹ ہو گئے کسی باہر کے ملک میں وہاں آپ کو اپنے پاکستان کا کوئی بندہ ملا فیلنگ کیسی ہوں گی بڑی قربت محسوس کریں گے پھر تعرف ہوا تو وہ پجاب کا نکلا جا پھر مزید تعرف ہوا تو وہ لاہور کا نکلا مزید تعرف ہوا تو جناب وہ آپ کے کینال ویو کا نکلا پھر جناب اس کے ہاؤس نمبر کتنی قربتیں کتنی محبتیں بس یہ دو منٹ کا تعرف کتنا قریب کر دے گا اس اگلی آیت میں اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر تاجب ہے کہ میرے حبیب کا آنا تم ہی میں سے ہے یعنی تم مکہ کے لوگو قریشی ہو اور میرا حبیب کریم بھی قریشی ہے مکہ میں ہی ان کی پیدائش ہے آپ نے ان کا بچپن دیکھا ہے جوانی دیکھی ہے تم اس کے ماں باپ کو جانتے ہو تمہارا پورا تعلق ہے تمہارے اوپر تاجب ہے کہ اس نبی کے اعلان نبوت کے بعد تم اس کی بات نہیں مانتے بلعجبو مگر نادانی ان کی یہ ہے کہ تاجب ہے اس بات پر کہ بلعجبو یہ خود تاجب کا شکار ہے اور حیران ہے ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے اگلہ ان جاہم ان کہ جاہ آیا ہے تشریف لا چکا ہے ہم ان کے پاس منظرن درانے والا اور من ہم ان ہی میں سے یہ درانے والا رسول معظم اچھا درانے والا یہ نہیں ہے کہ وہ دراتے ایسے ہیں کہ ایمان لے آو ورنہ مار دوں گا درانے کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط کاریاں جو کر رہے ہو یہ تمہیں ایک برے انجام سے دوچار کر دیں گی اس سے بات جاؤ بس اتنا حضور کا جو ہے وہ درانہ ہے اس درانے کا قطن یہ معنی نہیں ہے کہ حضور دراؤ کے ان کو کہتے ہیں بھئی ایمان لاؤ ورنہ میں ماذا اللہ حملہ کروا دوں گا یا تمہیں کڈنیپ کروا دوں گا ایسا نہیں بلکہ وہ برے انجام سے ان لوگوں کو ڈرانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درانے والی شخصیت تشریف لائی ہے یہ ہم اس کو نہیں پہچانتے حالانکہ ان کا آنا برحق ہے اور ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ برحق ہے لیکن وہ حضور کی آمد کو بھی بڑا عجیب دیکھتے ہیں اور حضور کی تعلیمات کو بھی بڑا عجیب دیکھتے ہیں اچھا وہ جو تعلیمات جن کو عجیب دیکھتے ہیں ان میں مرکزی تعلیم اس کی پینتالیس آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے جس کی طرف آگے ہر آیت میں آپ کو اشارہ ملے گا فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْعُنَ عَجِيب بڑا آسان سا جملہ ہے ترجمے میں فَقَالَ الْكَافِرُونَ کافر یہ کہتے ہیں هَذَا شَيْعُنَ عَجِيب یہ بڑی عجیب قسم کی وہ پیدا ہوا اماز اللہ اور نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا نبی آنا ہی تھا تو قرآن کی بات دوسری صورتیں کہہ رہی ہیں ان کا موقف تھا طائف کا کوئی سردار نبی بن جاتا مکہ کا سردار نبی بن جاتا یہ اس شخص نے اماز اللہ ضرور جو ہے وہ نبی بننا تھا اور آنا تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں بتاتے ہیں هَذَا شَيْعُنَ عَجِيب یہ بڑی عجیب قسم کی چیزیں یہ چھوٹا سا جملہ عربی کا آپ یاد کر لیں اگر تعجب کا اظہار کرنا ہو کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں هَذَا شَيْعُنَ عجیب وہاں نیگیٹیو نہیں ہوگا وہاں عربی لٹرل اپنے میننگ میں ہوگی هَذَا شَيْعُنَ عجیب یہ بڑی عجیب قسم کی چیز ہے اچھا وہ عجیب بات کیا ہے اب یہ بات جناب یہاں سے شروع ہو گئی ہے اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا زَهَلِكَ رَجْعُمْ بَعِی یہ استفام ہے انٹیروگیشن ہے وہ کہتے ہیں اَعِذَا مِتْنَا اِذَا جَبْ مِتْنَا مَا تَيْعُمُتُو مَرْنَا اَعِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے یہ وہ تعجب کریں جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابَا اور ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے ہمیں قبروں میں دفنہ آئیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے ہم نے پھر زندہ ہونا ہے زَهَلِكَ رَجْعُمْ بَعِی زَهَلِكَ یہ جو ہے رَجْعُنْ دوبارہ واپسی اسی شکل میں بَعِی یہ بڑی مشکل ہے یہ ناقابل فہم ہے یہ ہم سے نہیں تسلیم ہوتی اب اگلی بات جو ہے نا جی وہ شروع ہو گئی ہے کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد قبروں میں بھی زندہ دوبارہ کرنے پر قادریں اس کی مثالیں دی گئی ہیں زمین کی مثال آسمان کی مثال درختوں کی مثال کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ان کو زندہ کیا ہم تمہیں بھی زندہ کر دیں گے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْكُسُ الْأَرْدُ مِنْهُمْ اللہ فرمارے قَدْ عَلِمْنَا ہمارے علم میں ہے یہ بات ہم خوب جانتے ہیں مَا تَنْكُسُ الْأَرْدُ مَا جو تَنْكُسُو نقص پیدا کرتی ہے گھٹاتی ہے کم کرتی ہے الْأَرْدُ زمین من ہم ان میں سے یعنی بندے کو جب قبر کے اندر لٹا کے ہم واپس آ جاتے ہیں تو زمین اس کو کم کرتی ہے کیا مطلب مٹی میں وہ انسان آہستہ آہستہ مٹی ہو جاتا ہے اس کا جسم کم ہو جاتا ہے اور آپ کچھ سالوں بعد دیکھتے ہیں کہ وہ چار پانچ بڑی بڑی ہڈیوں کے علاوہ کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی تو اللہ فرمارے ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں کو گھٹاتی ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ وَاوْكَمَنَا اور اندَنَا ہمارے پاس ہے کتابٌ ایک کتاب حفیظ جس کے اندر یہ سارا کچھ محفوظ ہے یعنی ویریفکیشن دی جارہی ہے ہمیں بتائے تمہارے جسم زمین گھٹاتی ہے قبروں کے اندر تمہیں کھا جاتی ہے تم مٹی میں مٹی ہو جاتے ہو یہ ہمارے پاس محفوظ ہے ہمارا قانون یہی ہے بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِج بَلْ بَلْكَهِ قَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا بِالْحَقِّ دینِ حَقُ لَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِج پس وہ اس وجہ سے ایک ایسے عمر میں مبتلا ہو گئے مریج جو بڑا فسا ہوا ہے بڑا گھنجلک سا ہے اور وہ کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی یہاں کہ ہم قبروں میں جا کے بھی کوئی زندہ ہو جائیں گے کہیں کیونکہ ہمارے ہاں امت کے تعلیمات میں یہ بات شامل ہے وہاں دین سوال ہوں گے مَرْبُوا کا مَا دِنُو کا مَا كُنْتَ تَقُولُوا فِي اَكْيَازَ الرَّجُلُ وہ زندگی کیسی ہے وہاں انسان اٹھے گا کیسے وہاں جواب کیسے دے گا یہ اللہ جانتا ہے ہمارا اس بات پر یقین ہے جو اس کے سچے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم صرف اس پر یقین رکھتے ہیں اس زندگی کو ہم اس زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے یہ زندگی اکسیجن کے بغیر امپوسیبال ہے وہ زندگی کیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے جنت کی زندگی کو ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے کیوں یہاں ایک دنیا کا اصول ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اپنے اصول ہیں اب جناب قبروں میں تم زندہ کیے جاؤ گے اس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں بڑی کمال دلیلیں اَفَ لَمْ يَنْزُرُوا إِلَى السَّمَاءَ آکَمَنَا کیا فاقم تفصیل کے لیے بس لَمْ يَنْزُرُوا انہوں نے نہیں کبھی غور و فکر کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا إِلَى السَّمَاءَ آسمان کی طرف فوق کا ہم جو ان کے اوپر ہے اللہ فرمائے رہے کیفہ بنائناہ ہم نے اس کو کیسے بنائے اتنی بڑی ہماری قدرت اور طاقت کہ ان کے سروں پر آسمان ہم نے کیسے بنا دیا وَزَيَّنَا اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا مزین کر دیا اچھا وہ مزین کرنے کو دیکھنے سے ہم معروم ہیں گاؤن دیات کی زندگی میں بڑا چارم تھا رات کو کھلے آسمان کے نیچے جب چارپائی ڈال کے انسان سوتا تھا تو وہ اس آسمان کی ڈیکوریشن دیکھتا تھا اس کی اوپر رات کی چاندنی اس کے علاوہ ستارے اس کے علاوہ بادل اور جو لمبا لمبا سفر تھا وہ ستاروں کی مدد سے ہوتا تھا کتبی ستارہ چڑ گیا وہ سات ستارے ہو گئے سیری کیسے ختم ہوئی یہ اس کی ڈیکوریشن ہے اور لمبے لمبے سفر انہی ستاروں کی جو ہے وہ سمت کی وجہ سے انسان سفر کرتے ہوئے دور دراز کا سفر کرتا تھا تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا لہا من فروج باو کمانا اور ما نہیں ہے لہا اس میں من فروج کوئی شگاف نہیں ہے انسان سر بڑے سے بڑا انجینئر بھی ہو اور وہ ایک کنال کی جگہ میں اگر وہ چھت ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں کو رخنا ممکن ہے کہ آجائے جب شٹریں گتارے تو کہیں یہاں تھوڑا سا ٹیڑ پن ہے اللہ فرما رہے ہیں میرے اتنے بڑے آسمان میں کوئی پلر نہیں ہے اس کی ڈیکوریشن دیکھو اور پھر تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا اللہ فرما رہے ہیں یہ کس نے بنایا اللہ فرما رہے ہیں یہ میں نے بنایا ہے یہ میری ہی قدرت ہے میں آسمان بنا سکتا ہوں ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے میں ایک چھوٹے سے تمہیں انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا یہ پہلی اقلی دلیل ہے سر دوسری دلیل والاردہ مددناہا واؤ کمانا اور یعنی تو کچھ الفاظ پر مددیں ہوتی ہیں ان مدد کو آپ کیسے پڑھتے ہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں جیسے اولائی کا لمبا کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں والاردہ اور جو زمین ہے مددناہا ہم نے اس کو کتنا پھیلا دی ہے اور اب امریکہ دریافت ہوا چند سو سال پہلے پہلے معلوم دنیا تین بریعظم تھی آج سات بریعظم پہ دنیا پہنچ گئی اب جناب جا رہی ہے دنیا چاند پہ اوپر کہاں اب زمینیں خریدیں گے جیسے دنیا میں زمین میں خریدتے ہیں وہاں کوئی پراپٹیز انسان کی ہوں گی کیسی ترقی ہوگی اللہ فرما رہے ہیں یہ ہماری قدرت ہی ہے جیسے نے تمہیں سارا کچھ دی ہے والاردہ مددناہا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا وَالْقَيْنَا فِيْهَا وَاو کمانا وَالْقَيْلْكِ کمانا ہم نے زمین کو بیلنس کرنے کے لئے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیئے ہیں وَالْقَيْلْكِ 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 اور امْبَتْنَا ہم نے اگا دیا ہے یہ علم نباتات جو ہے یہ اسی لفظ سے تھا پرانا جب سائنس کی کتابیں اردو میں تارفن پڑھائی جاتی ہیں تو وہاں علم نباتات جو ہے وہ بوٹنی اس کو اسی لفظ سے لیا گیا ہے وَالْقَيْلْكِ اور ہم نے اگا دی ہیں فیہا اسی زمین میں من کل زوجن ہر قسم کے جوڑے اور جوڑے بھی کیسے ہیں بہیج بڑے شاندار قسم کے جوڑے یعنی میل فی میل آپ اس میں آگے کوئی چیزیں آ رہی ہیں کہ کون کون سی یہاں خجوروں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح بہت ساری چیزوں کے جوڑے ہیں قرآن میں بعض جگہوں پر انار کا ذکر ہے بہت ساری سبزیوں کا پھل فروٹ کا ذکر ہے اور ہم نے اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی بڑی کمال کی رونک والی چیزیں لیکن تبصیرہ تاں وذکرہ لِكُلِ عَبْدِ مُنِیب ان کو دیکھ کے اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کون کرتا ہے تبصیرہ یہ بڑی بصیرہ تفروز چیزیں ہیں انسان کو اپنا آپ بھلا کے اللہ کی ذات میں غرق کر دیتی ہیں یہ تبصیرہ یہ پوری کائنات کا نظام ایک بصیرہ تفروز نظام ہے وذکرہ اور یہ بہت بڑی نصیت ہے لیکن کس کے لیے لِكُلِ عَبْدِ مُنِیب لام کمانا کے لیے کُلِ ہر عَبْدِ بَندِ مُنِیب جو اپنے رب کی طرف مائل ہے نائب بھی اسی سے نکلا ہے نائب ہمیشہ اپنے اوپر والے بندے کے آرڈر کو فالو کرتا ہے نائب وہی ہوتا ہے تو عَبْدِ مُنِیب جو اللہ کا نائب ہے جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہے اس کے لیے یہ پوری کائنات کا نظام تبصیرہ تفروز بھی ہے وذکرہ اور اس کے لیے بہت بڑی نصیت بھی ہے اور اللہ کی قدرت پر تیسری بڑی نشانی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا مُبَارَكًا فَا أَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيد وَنَزَّلْنَا زمین تو ہم نے بنا دیا آسمان بھی بنا دیا ہماری اور قدرت کیا ہے وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کیا اتارا مِنَسَّمَاءِ آسمان سے مَاعًا پانی مُبَارَكًا برکت والا کتنی برکت والا پانی ہے کہ فَا أَمْبَتْنَا بِهِ ہم نے اگاہ دیئے اس پانی سے جنات باغات اگاہ دیئے تمہارے لیے وَحَبَّ الْحَسِيد وَاوْ کَمَان اور حب دانے کو کہتے ہیں وَحَبَّ الْحَسِيد اور ایسا انا جو گا دیا کہ الحسید جس کا کھیت کٹا جاتا ہے اس کے اندر آپ گندم لے سکتے ہیں چاول لے سکتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے کھیت پورے کے پورے کٹ لیے جاتے ہیں آپ جب مالٹا اتارتے ہیں تو کھیت نہیں کٹتے ہیں صرف مالٹا اتارتے ہیں خجور جب لیتے ہیں تو کھیت نہیں کٹتے خجور اتارتے ہیں تو دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے ہم نے باغات بھی اگا دیا ہیں تمہارے لیے وَحَبَّ الْحَسِيد اور ایسا اناج بھی اگا دیا ہے جس کا کھیت کٹا جاتا ہے ایک اور اللہ کی قدرت کی نشانی وَنَخْلَ اور خجور باسِقَات لمبے لمبے اس کے درختیں باسِقَاتِ اللہا تَلْعُ النَّدِيد جن کے گچھے پھل سے لدے ہوئے ہم نے وہ تمہارے لیے خجور پیدا کی ہے کہ جس کے گچھے اور جس کی ٹینیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں رِزْقًا لِلْعِبَاد یہ ہم نے کیوں پیدا کی ہیں رِزْقًا لِلْعِبَاد اپنے بندوں کے لیے بطور رزق پیدا کی ہیں وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَةَمْ مَئِتَا اور ہم نے اس پانی سے جو آسمان سے برسا یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پر آ رہی ہے اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے جو مرنے کے بعد زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے وَأَحْيَنَا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْيَنَا اور ہم نے زندہ کر دیا حی ان سے ہے بِهِ اس پانی سے بَلْدَةَمْ مَئْتَا بَلْدَةَ سٹی شہر اور مَئْتَا مُرْدَةَ ہم نے مردہ شہر اس پانی سے زندہ کر دیا مردہ شہر سے کیا مراد ہے ایک بنجر زمین پڑی تھی آسمان سے بارش اتری اس نے اس کے اندر باغات اگاہ دیئے اناج اگاہ دیئے اب اللہ فرما رہا ہے ذرہ دیکھیں اگلا جملہ چھوٹا سا قَزَالِكَ الْخُرُوجِ اس کا مانع کریں نا جی قَزَالِكَ الْخُرُوجِ اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا بھی پوسیبل ہے اسی طرح تمہارے مردہ جسم بھی زندہ ہو جائیں گے جیسے اللہ فرما رہا ہے میں نے پچھ لیا اپنی پوری قدرت کی نشانیاں تمہارے لیے بیان کیسا پیارا قرآن کا اس لول ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ضروری نہیں کہ عربی آئے سمجھ عربی ہماری زبان نہیں ہے اگر نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی زبان میں قرآن کے ترجمے کو گو تھروں کرتے رہیں مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ پڑھے کون سا پڑھے تو صحیح کوئی جو بھی پڑھتا ہے وہ پڑھے تو صحیح اور کوئی ترجمہ ایسا نہیں جس کے خلاف باتیں نہ لکھی گئیں یعنی انہوں نے محنتیں کی شاہ علی اللہ نے قرآن مجید پہ سب سے پہلا کامبر صغیر میں کیا سترہ سو تین عیسوی شاہ علی اللہ کا زمانہ ہے کتنے سال ہو گئیں اٹھارہ سو تین انیس سو تین دو ہزار تین آئی دو ہزار چوبیس تین سو سال پہلے شاہ علی اللہ نے اس خطے میں قرآن کا سب سے پہلے عربی سے دوسری زبانوں میں اس خطے میں ترجمہ کیا اس وقت کے جتنے علماء تھے انہوں نے ان کے اوپر فتوہ لگایا کہ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جتنے ترجمے آپ انگلیش کے دیکھیں اردو کے دیکھیں ان کے اوپر ہسٹریاں بڑی پڑی ہیں یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے میں قرآن تو ٹھیک ہے اب اس کو ترجمے کا معنی ترجمانی ہے میں آپ کے سامنے دو منٹ گفتگو کرتا ہوں مسلسل اور میں کہتا ہوں بلکل یہی الفاظ یہی لبو لہجہ آپ نے بات جا کے پتو کی شام کو اثر کے بعد بتا دینے کر لیں گے وہ ساری باتیں جو میں کروں گا ایسا ممکن نہیں ہے تو ترجمہ ترجمانی ہوتی ہے تو قرآن کو آسان بنانے کے لیے کسی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ زبان کبھی بھی اس کا لبو لہجہ اور اس کا لبادہ نہیں ہوٹ سکتی یہ ایمپوسیبل کھلے دل سے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے تو بڑے کمال طریقے سے ادایت مل سکتی ہے اب یہ جو اللہ کی قدرت ہے اس کو جھٹلانے والے بھی ہیں بات طویل ہو جائے گی ہم اگلی جو آیات ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن وہ اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے قضالق الخروج تاکہ ہمارا مکمل ہے کہ اللہ نے یہ جو اتنی قدرت کی اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قضالق الخروج تمہارا قبروں سے نکلنا اللہ کی حضور میدانِ معاشر میں پیش ہونا بالکل ایسے ہی پوسیبل ہے جیسے زمین آسمان باغات شہر یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت سے پوسیبل اب آپ کوشش کیا کریں کہ یہ جو صبح کی کلاس ہوتی ہے اس کو آپ دور آیا کریں آپ کے ذہن میں عربی کے الفاظ اور مفہوم جو ہے وہ نقش ہو جائے آج ہم نے عربی کے ایک چھوٹا سا جملہ سیکھا آزا شیون عجیب آزا شیون عجیب مختصر سا جملہ ہے بیس پچیس جملے بھی آتے ہوں تو بندہ واہ واہ عرب دان لگ سکتا ہے کہیں بیٹھے ہوئے آزا شیون عجیب اور یہ بڑا پیارا جملہ ہے قضالک الخروج یہ نتیجے کے لئے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ میدان معاشر کے لئے نکلنا ہے قضالک الخروج بھئی اس معاملے سے نکلنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے قضالک الخروج اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کا نور ہم سب کو نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ